ہم نے بابری مسجد کے سمجھ دیکھا ہے وہ کلیکٹر نے وہی بدناشی کی تھی جس کا نتیجہ ہے چلتے چلتے بابری مسجد شہید ہوگی اس نے کرنوں نہیں مانا تھا اور آج ہم یوپی میں دیکھ رہے ہیں کلیکٹر کس طرح سے کام کر رہے ہیں کیسے بلڈوزر چل رہے ہیں سو سال دیر سو سال دو سو سال کے ہمارے ادارے شہید کر دی جا رہے ہیں اپنے وزود کی لڑائی ہے یہ یاد رکھی اپنے وزود کی لڑائی ہے اپنے قوم کا مسئلہ ہے یہ کسی پھرکی برادری کا نہیں ہے کسی پارٹی کا نہیں ہے یہ قائدہ لائیا ہے واتف سنشودھن بل کس نام کا یہ قانون لارہی ہے سرکار ایکشنل میں کیسے ہوتا ہے جسے اپنے ہندی ماراتی کے باشاں بولتے ہیں میں جمین کس کو دان کر دیتے ہیں تو جو اپنی مسجدیں ہیں قبرستان ہیں پانکائے ہیں درگائے ہیں ان کو کسی نے کسی مسلم آدمی نے مسلم بادشاہ نے یا کسی زمانے کے ہندو بادشاہ نے سمیلے دیتے ہیں ایک ایکشنل میں ڈائی ایک اور ہوتی ہے موسیقی 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 موسیقا اس کو سکین کرو نام لکھو اور سکین کرو ایک لنک آتی ہے بعد میں اس کو سینڈ کرو نیلی رنگٹائی یادتا ہے چلے آپ لوگ صلاحاتہ سلام کے لئے خری ہو جائے آپ لوگ سبی صلاحاتہ کمان کے لئے خری ہو جائے نکالو اپنے اپنے موبائل نکالو موبائل نکالو اپنے اپنے موبائل موسیقا 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 سرکار جو مسلمانوں کے خلاف کافی دنوں سے دس سال سے دیرے دیرے چلتے چلتے مخاذبت کرتے کرتے ہر طرح سے پریشان کرتے کرتے آج اس نتیجے پر آگئی ہے کہ ہماری جو زمینیں ہے جس کو اللہ کے نام پر لوگوں نے وقف کیا پورے اندوستان میں 9 لاکھ ایکر زمین ہے ہیکٹر 9 لاکھ ہیکٹر زمین ہے جو مدرسہ اسکول کالیج چلانے کے لیے اور مسجد بنانے کے لیے مدرسہ چلانے کے لیے اور مسلم لوگوں کے استعمال کے لیے جو گریب ہے جو بے سہارہ ہے ان کے استعمال کے لیے وہ زمین کا واپر ہوتا ہے جس کے لیے گورنمنٹ نے اس پہ ایسا بل آیا ہے جس کی وجہ سے ہے یعنی یہ ہمارا وجود ختم ہو جائے اس لیے ہم کو جاگنا ہے اور جاگتے رہنا ہے اور اس کے خلاب جتنے آواز ہوتی ہے وہ کرنا ہے کل آگے چل کے اگر روڈ پہ بھی آنا پڑے تو ہم کو آنا ہے ہماری یہ کہنا ہے اگر سوتے رہوں گے تو ہو جاؤں گے برباد تمہارا نام بھی نہ ہوں گا اس دنیا میں اس لیے جاگو کوئی یہ مت کرو کسی قسم کا اپذر مت کرو مگر ایک متحد ہو کر ایک آواز پہ چلو اور احتجاد کرو دیکھیں جمہوریت ہے ڈیموکرسی ہے اور جمہوریت میں ہر آدمی کی جو بات ہوتی ہے اس کو ماننا سرکار کا فرض بنتا ہے یہ سمویدان کہتا ہے اور ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ سرکار سمویدان کا سموان کرے جتنی تعداد میں زیادہ سے زیادہ لوگ سرکار کے پاس اپنی شکایت بھیجیں گے اگر وہ بڑا نمبر رہے گا تو سرکار کو اس کو ماننا پڑے گا سرکار اس سے بچاؤ نہیں کر سکتی اگر بہت بڑی تعداد میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ قانون کو واپس لیا جائے تو سرکار کو یہ واپس لینا پڑے گا اسی لیے اس بل کے کو واپس لیا جائے اس کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنی آواز بتانی پڑے گی تو اس کا فائدہ نشی طرف سے ہوگا جرور ہوگا یہ ہم آپ کے مادم سے کہنا چاہتے ہیں یہ آپ سے گزارش دیکھیں یہ سکینر ہے سکیننگ کرنا ہے آپ کو آپ جب اس پر اپنے موبائل پہ یہ فوٹو سکین کریں گے تو ایک یہاں پر ایمیل آتا ہے ایمیل کے لنک آتی ہے وہ ایمیل کے لنک کو آپ دباؤگے تو ایک پنہ لکھیا آتا ہے اس میں پوری طرح لکھا ہے کہ یہ بلکو واپس کیا جائے یہ جو چیز ہے سکین کرنا ہے پہلے آپ کو اس کو سکین کرنے کے بعد میں ایک لنک آتی ہے وہ لنک کو دبائیے وہ لنک دبانے کے بعد میں ایک پیج کھلتا ہے وہاں پہ آپ کو آپ کا نام ڈالنا ہے اور سیدھا اس کو فارورٹ کر دینا ہے وہ اپنے آپ جی سی پی کمیٹی کے پاس چلا جائے گا اس کو سکین کرنا ہے سکین کرنے کے بعد ایک لنک آتی ہے وہ لنک کو دبائیے ایک پیج کھل جاتا ہے وہ پیج پہ آپ کو اپنا نام لکھنا ہے اور سیدھا فارورٹ کر دینا ہے بہت آسان کام ہے وہ میٹر میں یہی لکھا ہے کہ یہ بیل ہم کو نہیں چاہیے فیضان تاجل اولیہ اولیز ہوم ان کے طرف سے یہاں پہ ایک اتجاج رکھا گیا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہماری بھارت سرکار نے وقف سنشودن بیل دوہزار چوبیس لائے ابھی موجودہ حالات میں انیس سو پنچنوں کا بیل چل رہا ہے اس میں دوہزار تیرہ میں تھوڑی بہت ترمیم ہوئی تھی سنشودن ہوا تھا لیکن یہ سرکار چاہتی ہے کہ جو بیل ابھی چل رہا ہے اس کو بدل دیا جائے اور اس کے لئے سرکار نے جب بدل کرنا ہوتا ہے تو ایک چیز دو چیز تین چیز کی بات ہوتی ہے یہ سرکار نے ورطمان بیل میں چموالیس چالیس اور چار چموالیس بدل آئے ہیں چموالیس بدل کرنے کی سرکار بات کر رہی ہے جو وقف ہوتا ہے جسے ہم اور آپ جانتے ہیں جو بھی آدمی جس کے پاتھ میں زمین ہے زائزاد ہے وہ اللہ کے نام پہ وقف کر دیتا ہے دے دیتا ہے اور وہ اللہ کی زمین ہوتی ہے اللہ کے نام پہ ہوتی ہے اس سے جو انکم ہوتی ہے اس انکم سے چاہے قبرستان ہو چاہے درگاہ ہو چاہے مسجد ہو اس کا ڈیٹ اڈے خرچ نکلتا ہے وہ کام ہوتا ہے لیکن اس کی ملکیت کوئی بھی بدل نہیں سکتا یہ وقف کا قانون ہے اور یہ موجودہ سرکار اسی کو بدل دینا چاہتی ہے آج کے ڈیٹ میں وقف بورڈ کے اندر میں صرف اور صرف دیکھ ریک کرنے والے کام کاز کرنے والے نیم چلانے والے مسلم سماج کے لوگ ہوتے ہیں کیونکہ یہ دیش ہے اگر ہمارے ہندو بھائیوں کے دھرمستان ہے تو وہاں پہ چلانے والے پورے ہندو لوگ ہوتے ہیں نیم بنا ہے سکھ سماج کے گردوارے کے دیکھ ریک کرنا ہو تو سکھ لوگ ہوتے ہیں ویسے ہی وقف بورڈ میں مسلم لوگ دیکھ ریک کرتے ہیں لیکن یہ بل کے اندرگت مسلمانوں سے یہ حق چھنا جا رہا ہے اگر گیارہ لوگوں کا بورڈ ہے تو اس میں صرف چار مسلمان رہنے والے ہیں اور باقی کے ساتھ دیگر سماج کے لوگ رہنے والے ہیں ہم جانتے ہیں بھارت میں 806 جلے ہے اس میں کہ مسلم کلیکٹر انگلی پر گننے پہ پانچ شید دو چار پانچ شید ملیں گے اس کے اوپر نہیں ملیں گے اور اس آنے والے وقت بل میں بھارت سرکار اور جادہ سے جادہ عدیقار کلیکٹروں کو دے رہی ہے سپریم باڈی میں جس ہم سی او بولتے ہیں مین آدمی ابھی تک تھا کہ وہ اپر سچی رینک آدمی رہے گا وہ مسلم رہے گا سرکار نے اس کی کنڈیشن کو بھی ہٹا دیا ہے وہ نان مسلم رہے گا یہ نئی کنڈیشن آئی ہے اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ابھی تک جو رول ہے اس میں یہ اگر ہماری مسجد ہے قبرستان ہے دس سال سے بیس سال سے پچاس سال سے سو سال سے اگر ہے وہ کاغت پر کس کے بھی نام پہ ہوگا تو یہ مان لیا جاتا تھا کہ یہ وقت کی زمین ہے یہ مسلم کی زمین ہے نئے قانون کے اندرگت وہ ماننے والے نہیں ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا مسئلہ لائیا ہے وہ یہ بول رہے ہیں کہ آپ کو کس نے زمین دی پاس سو سال پہلے دیوں گی اس آدمی کے کاغت بتاؤ اگر تم نے کاغت نہیں بتایا تو سرکار اس کو جبت کرنے والی ہے وہ سرکاری سمپتی بننے والی ہے یہ بہت بڑا خطرہ ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ ونی سو سیتالیس میں اس ملک سے بہت سے ہمارے مسلم بھائی دوسرے دیش میں چلے گئے انہوں نے جاتے جاتے کچھ پراؤپریٹیاں دے دی ہیں وقت کر دی ہیں یہ سرکار بولتی ہے کہ جس نے آپ کو دی ہے اگر وہ آدمی آج بھارت میں نہیں ہے وہ ویدیش میں چلا گیا ہے وہ بنگلہ دیش میں گیا ہوگا پاکستان میں گیا ہوگا یا کئی اور گیا ہوگا وہ شطر آدمی ہے اور شطر آدمی کی سمپتی بھارت سرکار جب تک کرنے والی ہے دھیر ساری بنکار چموالیس چیز ہے جی چھوٹے چھوٹے سارے مدوں کو انہوں نے ہٹا دیا ہے آج اگر آپ کو کسی کی زمین ہے آپ کو ریجسٹریشن کرنا ہے وقت میں دینا ہے تو ہم وقت بورڈ میں جاتے ہیں اب آپ کو وقت بورڈ میں نہیں جانا پڑے گا آپ کو کلیکٹر کے دربار میں جانا پڑے گا ڈیسپیوٹ اگر ہو جاتا ہے جھنجٹ ہو جاتی ہے تو رول ہے آج کا ایک سال کے اندر وہ بورڈ جو اپیل بورڈ ہوتا ہے اس کو ٹریبنل بولتے ہیں وہ ٹریبنل کو فیصلہ دینا پڑتا ہے نئے قانون میں کوئی ٹریبنل نہیں ہے پورا بہت سو کلیکٹر ہے اور کلیکٹر کیا کرتا ہے ہم نے بابری مسجد کے سمجھ دیکھا ہے وہ کلیکٹر نے وہی بدناشی کی تھی جس کا نتیجہ ہے چلتے چلتے بابری مسجد شہید ہوگی اس نے قانون نہیں مانا تھا اور آج ہم یوپی میں دیکھ رہے ہیں کلیکٹر کس طرح سے کام کر رہے ہیں کیسے بلڈوزر چل رہے ہیں سو سال دیڑ سو سال دو سو سال کے ہمارے ادارے شہید کر دی جا رہے ہیں ہمارے کو بشواس نہیں ہے اگر یہ قانون بنتا ہے تو آنے والے وقت میں جو کلیکٹر لوگ ہیں وہ کیا کرنے والے ہیں دیر ساری ایسی چھوٹی بڑی چیزیں ہیں جو یہ نئے قانون میں آئی ہے اس لیے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سرکار کو بولو کہ یہ مت کرو وہ مت کرو ہمارا کہنا ہے کہ یہ مت اور مت کی بات نہیں پورا قانون ہی ہم کو نہیں چاہیے یہ قانون کو سرکار واپس لے اس کے لیے جو جی سی بھی بنی ہے اس کو سب لوگ نویدن دے رہے ہیں دھرنا دے رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ آپ یہ بلکو واپس لو سرکار سے بھی ہمارا اندود ہیں جنجاگروتی کر رہے ہیں یہ سکین کے مادیم سے ڈائریکٹ آن لائن میسج بھیجا جا رہا ہے کچھ لوگ پتر کے مادیم سے نویدن دے رہے ہیں زیادہ سے زیادہ یہ کام ہو رہا ہے آویرنیس کا کام ہو رہا ہے لیکن آپ کے مادیم سے میں کہتا ہوں یہ کام رکنے والا نہیں ہے یہ مسلم سماج جو بھارت کا مسلم سماج ہے اس کی سمپتی پر اس کے ادھکار پر آرٹیکل ٹوینٹی سکس چھبیس سمویدان کی دھارہ چھبیس بولتی ہے کہ ہر دھرم کو اس میں مسلم بھی ہے اس کو اپلا دھارمک ادھارہ بنانے کا اپنا سنستان بنانے کا اور چلانے کا ادھکار ہے لیکن یہ قانون اس کو چھید رہا ہے اور یہ سبھی دھرموں کے ساتھ ہو سکتا ہے اس لئے نہ صرف مسلم ہر سماج کے لوگ اس میں مدد کرے اس میں ساتھ میں آئے اور سرکار کو بولے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ گلت کر رہے ہیں کسی بھی دھرم میں آپ انٹرفیر نہیں کر سکتے ہیں اس چیز کے لیے نویدن ہے لیکن آپ کے مادیم سے ہمیں اندروت کریں گے کہ سرکار جاگ جائے سرکار یہ بل کو واپس لے لیں اگر سرکار یہ بل واپس نہیں لیتی ہے پیننگ میں ڈالتی ہے تو اس بھارت میں آنے والے دور میں جیسے سی اے کے سمیں ہوا تھا ان آر سی کے سمیں ہوا تھا مسلم طلاق کے بارے میں ہوا تھا ویسے ہی مورچے ہر گاؤں میں لاکھوں کی دادات میں نکلیں گے اور یہ سرکار کو اس کی جگہ بتا دیں گے تو سرکار جاگ جائے اور اس بل کو واپس لے لیں یہی ہمارا آپ کے مادم سے نویدن ہے شکریہ اللہ حافظ